بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بی جے پی کے دو عراقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کے تناظر میں غلیجی تعاون کانسل جے سی سی مشرق گستاکی ممالک سعودی عرب قویت متحدہ عرب امارات قطر بحرین اور امان نے بی جے پی کی حکومت کے ظلم کے خلاف مشترکہ لاحے عمل مرتب کرنے کے لئے عمل میں ہیں اس میں ہندوستان حکومت کے مسلمانوں کے خلاف بنائے گے قوانین یعنی کہ نرسی نپی آر سی اے اے پر بحث ہوگی اگر ہندوستان کے مسلم شہریوں اور ہندوستان آئین کے خلاف بنائے گے قوانین کو منسوخ اور واپس نہ لیا گیا تو سعودی عرب ہندوستان کو 83 فیصد خام تیل کی سپلائی پر پابندی لگانے پر غور کر رہا ہے بعد میں ایران بھی ہندوستان کو تیل کی سپلائی پر پابندی لگا سکتا ہے ترکی نے یو این او اور انسانی حقوق کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان کی صورتحال میں دانشمندی سے کام لے اگر یو این او قانونی کاروائے نہیں کرتی تو ترکی نئی اقوام متحدہ کی تشکیل کے لئے تیار ہے اگر ہندوستان کے حالات معمول پر نہیں آتے ہیں تو جدہ سعودی عرب بھی اسلامی تعاون تنظیب یعنی کہ او آئی سی کے تمام 57 ممالک کے ساتھ ہنگامی جلاس طلب کر سکتا ہے اور تمام ہندو ترکین وطن کو ہندوستان واپس بھیجنا شروع کر سکتا ہے ناظرین بھارتی پنجاب میں سکھوں نے مسلمانوں کے احتجاج میں شامل ہو کر بھارت کے خلاف نفرت کا اظہار کیا ہے انڈیا پنجاب میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے مارچ کیا ہندوستان بھر میں موڈی رجیم کو آگ لگی ہوئی ہے مسارت میں انتہا پسندی کے خلاف مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے موڈی حکومت نے ہتھ کھنڈے اپنانا شروع کر دیئے ہیں گستخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے علاباد میں مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ قرار دے کر پہلے مسلم ایکٹیویسٹ جعوید احمد کو اہل خانہ سمیت گرفتار کیا گیا اور پھر ان کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا ناظرین پوری دنیا کے مسلمان انڈیا کے ایک رکنے اسمبلی کے گستخانہ بیان پر رد عمل دے رہے ہیں اور اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں ان کو بار بار بتایا گیا کہ ایسے واقعات سے مسلمانوں کی دلازاری ہوتی ہے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے اس لئے اب دنیا میں مسلمان مشترکہ طور پر رد عمل دے رہے ہیں اور اگر ایسے واقعات کو نہ رکا گیا تو سخت ترین رد عمل آ سکتا ہے جس میں انڈین مسنوات کا بائیکوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان سے تجارت بھی ختم کی جا سکتی ہے غستاخ رسول کی ایکی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا ہم کسی صورت بھی اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی قبول نہیں کر سکتے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے جب مسلمان کسی کے خدا کو برا نہیں کہتے جب مسلمان کسی کے چرچ کو یا مندر کو مسمار نہیں کرتے تو پھر کیوں کوئی مسلمانوں کی دلہ زاری کرے جس طرح عرب کنٹریز نے رد عمل دیا ہے ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ہم اپنے ماباپ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم ان سے محبت کا اظہار نہ کریں ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر ان کی ناموس کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگانا جانتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسے بیانات دے کر ہماری دلہ زاری کر دیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے آج پوری دنیا کے مسلمان لبے کیا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ناظرین آپ بھی اپنے علاقوں میں نکلیں آپ بھی اس بیان کی ہر جگہ پر مخالفت کریں اللہ آپ کا حمی و ناصر اجازت دیجئے اللہ حافظ